خدا کی بات شاہد اس سے زیادہ ہے اس وقت ہے اور ہسی کروز بھوکیں سو جاتے ہیں تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگا دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی جب تک یہاں پر ختم نہیں ہوگا کہ بیس کروز بھوکیں نہ سوئیں تو بھوکوں کی تعداد بڑھتی چلی جارہی ہے جب تک یہاں پر ختم نہیں ہوگا تب تک یہاں پر رام راج یا ستیوگ نہیں آئے گا ستیوگ لانے والوں کو دور حق کی کوشش کرنے والوں کو پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اس حصے پر کام کریں جھوٹ ہٹائیں اپنی زندگیوں سے ہٹائیں ہم دوسروں کے جھوٹوں کے شکایت کرتے ہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ بتائیں اور سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے لانے والے ہیں اور ایمان آپ کا ہے کدر پہلے سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اسے چیک کیجئے کہ کتنا ایمان آپ کے اندر ہے اور کتنی اس ایمان کے جو تقات ہیں اس کے خلاف کتنی حرکتیں دن بھر کرتے ہیں روضانہ نماز میں کہتے میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کروں گا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں واشہدو محمد عبدالرسول اللہ کے بندر رسول تھے انہوں نے جو کچھ ہمیں پہنچا ہے اس کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے روز جھوٹی گوائیاں چل رہی ہیں دن میں کتنی دفعہ چل رہی ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جھوٹی گوائیاں دے رہے ہیں انگلی اٹھا کر تو پہلے تو اسے ٹھیک کر لیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر چاہے آپ پھوڑے سے ہوں یہ بھی کہا ہوتا حضرت عزیزہ نے کہ پرواہ مت کرنا تم کتنے سے ہو تم درہ سے ہو تم سے سارا معاشرہ بدل جائے گا اور ساری سوسائیٹی تم سے بدل جائے گی تو اس کی پرواہ مت کرنا کہ تم کم ہو یا کتنے سے ہو لیکن پہلے ایسے تو ہو کہ دوسرے دیکھ کر کہیں کہ یہ ہے صحیح نظام ہمیں اس کو ہونا چاہیے یہ اپنے گوائیاں تو ٹھیک کر لو جو روزانہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جھوٹی گوائیاں دیتے ہو تب پھر وہ نظام آئے گا یہ الفاظ کا فرق مٹ جائے گا یہ زبانوں کا جھگڑا مٹ جائے گا یہ اسطلاحات کا اصل چیز تو یہ کہ حقیقت کیا ہے اسے ہر ایک پسند کرے گا اس کو چاہے جو انوان دے دیں چاہے جو نام دے دیں